بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسپیشل کیمہ پلاؤ ریسی پی کے ساتھ ویلگم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر خجبو ایسی کہ پورا گھر مہیک جائے ہر دانہ کھلا کھلا اور ذائقہ لا جواب تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں میکنگ کی طرف ہاف کپ کوکنگ وائل لیں گے اور اچھے طریقے سے اسے ہم گرم کر لیں گے دو میڈیم سائز کے پیاس ہم نے کٹ لیا ہے سلائس میں اور اب ہم اسے ڈالیں گے اور اس کو ہم میڈیم فلیم پر اتنا فرائی کریں گے کہ گرمڈن براؤن ہو جائے پیاس اچھے طریقے سے براؤن ہو جائے تو ہم اس کو ہاف رینے دیں گے اور باقی کی ہم نکال لیں گے اور کسی پیپر پر اس کو رکھ کے اس کا چورا کر لیں گے نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہم نے یہاں ڈالے ہیں اب دو تیز پتہ ایک بادیان کا پھول دو بڑی الائچی تین سے چار چھوٹے تکڑے دارچینی کے تقریبا ہم نے پندرہ سے سولہ ڈالی ہیں ثابت کا علیمٹ چھے سے ساتھ ہم نے ڈالی ہیں لونگے یہ کھڑا مسالہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیسن ادرک کا پیز ہم نے ڈالا ہے یہاں پہ ٹو ٹیبل اسپون بھر کے اور اب ہم اس کو ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ لیسن ادرک کے کچھے پن کی اسمیل بھی دور ہو جائے مسالہ بھی ہمارے اچھے طریقے سے بھون جائے اور پیاری سی خوشبو آج ہے تو یہاں چلے مسالے ہمارے بھون چکے ہیں تو اب ہم یہاں ڈال دیں گے جیفل پاورڈر ون فور ٹی سپون اور ساتھ ہی اب ہم ڈالیں گے یہاں پہ کیمہ میں نے یہاں بیف کا لیا ہے آپ چاہیں تو مٹن کا بھی لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے ہاف کیجی اب ہم اس کو بھونیں گے کہ اس کا اچھے سے کلر چینج ہو جائے تو جب کلر چینج ہونے لگے گا تو بھی ہم باقی کا پروسیس کریں گے کیمہ کی بھونائی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے تین سے چار ادھر ٹی مارٹر رفلی چاپ کر کے اور ایک میں نے ڈالی ہے شملا میچ رفلی چاپ کر کے اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے اور اب ہم ڈالیں گے کچھ مسالے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں لال میچ پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی بل اسپون سفیز زیرا ون ٹی بل اسپون اور نمک ہم نے دیر چمچ ڈالا ہے یہ سارے مسالے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جس حساب سے آپ لاؤ تیار کر رہے ہیں مسالوں کا اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم کور کریں گے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ ابھی ٹی مارٹروں کا پانی بھی لیلیز ہونا ہے اور کیمہ بھی پانی چھوڑے گا ٹی مارٹروں کے سافٹ ہونے تک ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو تھوڑی دے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی مارٹر بہت اچھے طریقے سے ہمارے گل چکے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم ڈالیں گے دو کپ پانی دوبارہ سے کور کریں گے اور اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ ہمارا اچھے طریقے سے دھن ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے تین بڑے سائز کی ہری میرچے اور اس کو دوبارہ کور کر دیں گے اور اب ہم تھوڑی در بعد چیک کر رہے ہیں تین سے چار منٹ بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اس پوائنٹ پر ہم ڈالیں گے بوائل چانول میں نے باسپتی چانول لیا ہے جس کو پہلے ہی بھگو کے تیس منٹ اور اس کے بعد ہم نے اس کو چھان لیا تھا پانی اور اس کے بعد ہم نے بوائل کیا ہے حضورت پانی میں تین چمچ نمک ڈال کے تو یہ بوائل چانول اب ہم اس کے اوپر بلکل ایسے ہی پھیلا پھیلا کے ڈال رہیں جیسے کہ ہم تیوالی بریانی بناتے ہیں تو یہ زبردست سے کیمہ پلاو ریسی پی ہماری تیار ہے اب ہم نے سارے چانول اچھے سے اس پر پھیلا دیے ہیں اب ہمارے تھوڑے سے لاسس ٹرائپ باقی ہیں جس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے پرائی کر کے پیاس اٹھا کے رکھی تھی وہ اب ہم اس پر پھیلا پھیلا کے ڈال دیں گے ساتھ ہی اب ہم ڈالیں گے اس میں زردے کا رنگ یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں ہوں چاہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون زردے کا رنگ میں نے ٹو ٹیبل سپون بوائل دودھ میں جو کہ روم ٹیمپریچر پر تھا اس میں اچھے سے گھول کے میں نے اس میں ڈالا ہے کیونکہ اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو یہاں ہم نے زردے کا رنگ شامل کر دیا ہے اس کو اب ہم دھم پہ رکھ دیں گے پکنے کے لئے پانچ سے دس منٹ دھم لگانے کے بعد ہم اب اس کو سرونگ سے پہلے اوپر نیچے کر لیں گے کیرفلی بہت اچھے طریقے سے سارے مسالے کو مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے گرم گرم سرف کر دیں گے تو یہ تھی میری آج کی سپیشل کیمہ پلاؤ ریسی پی امید کرتی ہوں ضرور پسند آئے گی اپنی دعوتوں میں اپنی عید پر یا اپنی عام روٹین میں آپ اس مینیو کو ضرور شامل کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ